چکن کے سیخ کباب تو آپ نے بہت دفعہ کھائی ہوں گے لیکن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سیخ کباب کی ایسی ریسپی جس میں ہم چکن کا بلکل بھی یوز نہیں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوا پکوان میں لاجوا پکوان میں آج میں آپ کے ساتھ علو سے بنے ہوئے سیخ کباب کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا علو تقریباً آدھا کلو علو کو میں نے پوائل کر لیا تھا اور ان کو پیل آف کر کے اس طرح سے ہم ان کو گریٹ کر لیں گے گریٹر کی حال سے زیادہ جو علو ہوتے ہیں وہ پرفیکٹلی ان کی شیپ بنتی ہے اگر آپ ان کو میش کرنا چاہتے ہیں تو آپ میش بھی کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں گا کہ علو کے اندر کوئی بھی چنکس نہ رہے نہیں تو وہ جو سیخ کباب ہوں گے وہ جب آپ فرائی کریں گے تب ٹوٹ جائیں گے ان کی شیپ خراب ہو جائے گی اسی طرح سے ہارے علو کو ہم نے گریٹ کر لینا ہے اب میں نے اس کے اندر بریڈ ایڈ کرنے ہیں تقریباً دو اسی طرح سے ہم اس کو توڑ کر ایڈ کر دیں گے تاکہ علو کے اندر جتنی بھی نمی ہوگی وہ بریڈ اپ جو ہوتا ہے اپنے اندر پانی کو ابزورب کر لیتا ہے اور جو آپ کے کباب ہوتے ہیں وہ ٹوٹ نہیں سکتے ہیں بریڈ کے سلائچیز کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں توڑ کر اس کے اندر ایڈ کر لیا تھا اور اس کو مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد میں اس میں یاد کروں گے ایک میڈیم سائز کا چوب کیا ہوا پیاز اونین اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹوٹر بریگ چوب کی ہوئے ٹوٹروں کو جو پانی ہوگا وہ اچھے سے ہم نکال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہارا دھنیا ریڈ سارا ریسپیز چیز پر تھوڑی سی بہچی لگی ہے اور آجاب اکاؤن کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں اور پہر ایسا کومنٹ کر دیں کہ آپ کو آجاب اکاؤن کی ریسپیز کیسے لگی ہیں سپاسیز میں اس کے اندر ایڈ کروں گے اس کو ایک ون ٹی سپون سرک میچ پاوڈر ہاف ٹی سپون ہالتی پاوڈر ون ٹی بل سپون نمک ایڈ کروں گی اپنے فرنس پہ ضرورت بھی اپنے نمک ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اجوائن تھوڑی سی ایک چھٹکی اجوائن کو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بہت مزیدار ٹیسٹ آتا ہے اور یہاں پر اس کے اندر میں ایڈ کروں گی خوشک دھنیا اور جو زیرا ہوتا ہے دونوں کو ہم نے کٹھے مکس کر لیا تھا اور اس کا پاوڈر منا لیا تھا اب اس کے اندر ایڈ کروں گی اس کی وعد میں ایڈ کروں گی کون فلور پہ Pear کون فلو نہیں ہے تو اس کے اندر رائس جو فلور ہوتا ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بس یہی چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی اچھی اس کی جو کونسسٹنسی ہے بھن جائے گی بھلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں ہاتھوں کو ایل سے گریز کر لیں گے اور تھوڑا سا جو امیزے کا بیٹر ہوگا وہ ہاتھ میں اٹھائیں گے اور اس کو اس طرح سے گول کی شیپ دیں گے اسی طرح سے آپ نے ہاتھوں کی حال سے اس کو گول سی شیپ دے نہیں پھر سینٹر میں آپ کوئی بھی اس طرح کی کوئی سٹیک لے لیں اگر سٹیک نہیں ہے تو پینسل سے بھی آپ ایزی لی جے پٹاٹو سی کباب ہے اس کو شیپ دے سکتے ہیں سینٹر میں یہ ڈال کے بس اس کو ہم نے گول سی تھوڑی لمبائی والی شیپ دے دینی ہے جس طرح سے سی کباب کی شیپ ہوتی ہے بلکل ویسی ہی ہم نے اس کو بنا رہا ہے اور علوہ سے جب آپ یہ بنائیں گے یقین کریں پورے گھر والوں کو بہت پسند رہے گے افتاری میں جب آپ یہ بنائیں گے بچوں کو تو علوہ بہت پسند ہوتے ہیں وہ تو سی ایس پی کے فین ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ بڑھوں کو بھی یہ بہت ہی پسند آئیں گے اسی طرح سے جو باقی سارے جو کباب ہوں گے اس کو ہم بنا کر رکھ لیں گے یہ دیکھیں ہمارے ساری کباب جو ہیں وہ رڈی ہیں سی کباب بلکل بھی اپنے سینٹر نے اڈی نہیں کیا اور یقین کرئیے بلکل بھی فرائے کرتے ہیں اور ٹوٹیں گے نہیں نہ ہی ان کی شیپ خراب ہوگی اور نہ ہی یہ بلکل بھی خراب ہوں گے اس کو فرائے کرنے کے لئے میں ایک پیل لیتی ہوں جس کے اندر میں اٹھ کروں گی آئل آئل کو میں نے اچھے سے گرم کر لینا یہاں پر ہائی فلیم پر کر کے اور فلیم پر گرم کرنے کے بعد پھر میں اس کی رو فلیم ہو میڈیم کر دوں گی جب ہم نے سی کباب کو اس کے اندر ڈال لائیں ایک ایک کر کے ہم سارے سی کباب کو اس کے اندر ڈالتے جائیں گے دیکھیں بہت زیادہ ہم نے نہیں ڈال لیں تاکہ جب ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں تو یہ اپس میں جھڑ کے ٹوٹ سکتے ہیں اس لئے ہم نے تھوڑے سے اس کے اندر ڈال کرنے ہیں تاکہ ہم ایزیلی اس کی سائٹ کو چینج کر سکیں جب یہ ایک سائٹ سے فرائے ہو جائیں تب ہم نے اس کی سائٹ کو آہستہ سے چینج کر لینا ہے اور اس کو دوسرے سائٹ سے بھی اس سے فرائے کر لینا ہے اور جب گولڈن سائن کا کلر آ جائے تب ہم نے ان کو نکال لینا ہے بہت زیادہ کلر نہیں کرنا میڈیوم فلیم پر فرائے کرنا ہے تو یہ بہت اچھے پرفیکٹی فرائے ہوں گے تو ماشاءاللہ سے بہترین سے ہمارے جو علو کے سی کواب ہے بالکل ریڈی ہے یہ ریسپی ضرور ٹائے کیجئے گا ریسپی پر ساندھائی اللاجو پاکون کو ضرور سبکرائب کریجئے گا ویڈیو کو بلائی کر دیا کریں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیا کریں اور ساتھ ساتھ کمسورا سا پینا سا کومنٹ کر دیا کریں کہ آپ کو لاجو پاکون کی ریسپیس کیسی لگ رہی ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو ساتھ ایک نوائی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار لکھئے گا مجھے بھی دعا ویاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نیکی بان